تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے پیاروں کہ ہماری رزق صرف روٹی نہیں ہوتا رزق حالات بھی ہوتے ہیں رزق موسم بھی رزق ہے نیک بیوی نیک بچے سب رزق ہیں صحت رزق ہے سب کچھ رزق ہے وہ رزق زمین پہ نہیں ہے واللہ نے آسمانی عمال سے جڑا ہے وہ میں آپ کو عمال بتانا چاہتا ہوں قرآن میں اللہ شروع میں کہتے ہیں یہ کتاب اس پہ شک نہ کرنا یہ ہدلی المتقین ہے یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دے گی اگر ہم متقی بن جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے پیار متقیوں کی چھے نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے تین سورہ آلہ عمران میں تین سورہ زاریات میں تین سورہ آلہ عمران میں کیا بتائیں متقیوں کی پہلی نشانی یہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں آج بتاؤ غصہ کتنا ہے معاشرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوکا گیا آپ کو پتھر مارے گئے تائف میں آپ کے دندان مبارک عہد میں شہید کیے گئے آپ کے چچا کو قتل کیا گیا آپ نے غصے کو کنٹرول کیا بلکہ اللہ نے نبی کو کہا اس جنگ کے بعد نبی تو آپ غصے ہوئے نا تو اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ ذرا بھی سخت ہوتے ہیں تو یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتی ہے سختی مردے کی نشانی ہے جب مر جاتا ہے نا آدمی روح نکلتی ہے اس میں عکل آ جاتی ہے زندہ میں سختی ہوئی نہیں سکتی آج میرے پیاروں مسلمانوں وہ غصہ بہت ہے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے فرمایا غصہ کرنا حرام ہے غصہ نہ آنا گزے کی علامت ہے غصہ حرام ہے ایک صحابی نے کہا یا رسولوں مجھے نصیت کریں کہا غصہ نہ کیا کر پھر پوچھا کہا غصہ نہ کیا کر کہا غصہ نہ کیا کر یہ غصہ یہ میرے پیاروں مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے فرمایا جو مومنوں سے زلیل ہوگا اللہ اس کو کافروں میں عزت دے گا اور میں ایک قسم کھاتا ہوں جو مسلمان سے اللہ کے لئے توازے اختیار کرے گا اللہ تعالی دنیا آخر تم اس کو عزت دے گا آج مسلمان ایک دنیا کو زلیل کر رہا ہے پوری دنیا مل کے اس کو زلیل کر رہا ہے پہلا عامل بتائیں متقیقہ کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں نمبر دو لوگوں کو ماف کرنے والے ہیں آج میرے اندر میرے پیاروں ہمانے در مافی نہیں ہیں بچے دیکھو بچے لڑتے ہیں نا چھوٹے لوگ لڑتے ہیں دو منٹ میں دوستی ہو جاتی ہے آج ہماری کوئی لڑا جو سالوں بات ہی نہیں کرتے اور اللہ کو مسلمانوں کا لڑنا اتنا ناپسند ہے کہ نبی یونس حارون علیہ السلام ہے مسائل صاحب اعتقاف پہ گئے چالیس دن تو بشرے کی پوجہ ہو رہی تھی شرک ہو رہا تھا جب مسائل صاحب آئے تو حارون علیہ السلام کی داڑی بال پکڑ کے غصے میں کہا حارون ان کو شرک سے روکا نہیں کہا موسیٰ میری بات سنو میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی یہ مجھے مارنے لگے آپس میں لڑنے لگے میں نے مسلمانوں کی لڑائی دیکھی ہو رہی تھی میں نے چھوڑ دیا ان کو شرک کرنے دیا مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا نبی نے شرک برداشت کیا لگے مسلمانوں لڑائی نہ آج میرے پیاروں مسلمان پوری دنیا میں لڑائیں کیوں کہ اللہ کہتے ہیں جب دین پہ نہیں ہوگے تمہارے دن پھار دوں گا اور آپس میں تمہیں لڑائی کروں گا آج مسلمان آپس میں لڑائیں ہر گھر میں لڑائی ہے ہر مرد پریشان اپنی بیوی سے ہر عورت پریشان شوہر سے ہر بچے پریشان ماں باپ سے اور ماں باپ بچوں سے پریشان جس کی شادی نہیں میرے پاس دعا سعید بھائی لڑکی نہیں مل رہی دعا کر دیں جس کی شادی ہے سعید بھائی لڑکی بڑی تنگ کر رہی دعا کر دیں دو رہی پریشان پارٹی جو لے کے آرہاں وہ بھی پریشان جس کے پر آگی وہ گرے نکل جائے اس سب حالات اللہ نے بنائے فرمائے متقی کا دوسرا عمل یہ ماف کرتے ہیں لوگوں کو میرے پیاروں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ماف کرو اللہ کہنے میں تمہارے بڑے بڑے گرہ ماف کروں تم زمین والوں پر رہم کرو آسمان والا تم پر رہم کرے گا آج ہمیں رہم نہیں آتا میں تواف کر رہا تھا دو لڑکے مجھے پاکستان کے ملے کہا سعید بھائیم آپ کے بڑے فین ہیں آپ سے گزارش ہے یہ چائنہ والے ظالم یہ ہمارے ملک میں آکے گوادر پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے لئے آپ بدوہ کریں میں کہا چھوڑو چھوڑو بات میں کرتے ہیں پہلے بتاؤ یہ آئی فون ہے مجھے پتا تھا کہتے ہیں آئی فون تو نہیں ہے یہ چائنہ نے ان کی نقل پر آپو بنایا سارے آئی فون کا کام کرتا ہے میں کہا ظالم فون ان کی استعمال کر کے انہی کو بدوہ دے لے آج ہمارے اندر رحم ہے میرے پیارو چھے عرب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں میں نے گھر میں کھانا کیا سو آدمیوں کا پچاس آئے پچاس نہیں آئے پچاس کا کھانا بج گیا میں نے کھانا ضائع کر دیا پچاس بھوکے باہر کڑے تھے ان کو کھانا نہیں دیا لوگ مجھے ظالم نہیں کہیں گے ہم کو اللہ نے کلمہ دیا اپنا تعلق دیا نبی دیا دنیا آخرت سمجھائی ہم اس دنہ ظلم کر رہے ہیں خود بھی صحیح دین پر نہیں چل رہے اور لوگ کو دین سے دور کیا رہے ہیں تو متقیقی دوسری سے معاف کرنا سیکھیں تیسری صفت بتائی کہ صدقہ کرتے ہیں میرے پیارو صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے کیسے قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئی گی فرشتہ روح غفظ کرے گا وہ کہے گا مجھے مولت دے دو فرشتہ مجھے کیا کرنا نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں کہا مجھے صدقہ کرنے کی مولت دے دو قرآن کی آیت ہے آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے قسم کھائیے میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پہلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا یہ تین یہ مال لینے کا یہ میں آپ کو ایسی نہیں بتا رہا یہ تین صفات غصے کو کنٹرول کرو کابو کرو اس کو سیکھنا پڑے گا ہم ہمارے دوست ہیں سکلین مشتاق ہم ایک جماعت میں گئے سکلین ہمارے ساتھ تھا ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈاٹا وہ اتنا بلڈ پریشر تھا ان کو شگر ایسا بلاسٹ کیا تو سکلین نے کبھی ہو سکلین تو سپر اسٹار ماشاءاللہ اور ابھی ریٹائے بھی نہیں ہوا تھا تو جب اس کو بدرہ میں ڈاٹا نا تو میں نے دیکھا میں نے کہا سکلین تو ادھر چل گیا میں نے کہا سکلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائیں ہیں دنیا کے لئے تو اللہ کے دین کے لئے دس منٹ زلیل نہیں ہو سکتا میں نے کہا سبحان اللہ غصے کو کنٹرول کیا کیا اللہ نے اس کو دنیا دی اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ایسے نہیں آئے گا اور یاد رکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفات باتوں سے نہیں آتی میں ایک کمرے میں آکے میں نے آپ کو حس کیا ایک کمرے میں آکے ہیلس پہ دو گھنٹے بیان کروں آپ کو ہیلس فوراں نہیں ملے گی اسی کمرے میں میں پدرہ چھیکیں مار دو فلو میں آپ سب کو فلو لگ جائے گا یہ صفات لگتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے ایسے نہیں سویمر کے ساتھ بیٹھیں گے سویمر بنیں گے کرکیٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکیٹر بنیں گے تو اپنی صحبت بدلیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو تھٹے ہیں ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ بھی تو تین صفات سورہ عالی عمران میں اور تین صفات سورہ زاریات میں پہلی صفت کیا ہے متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں مسلے پہ زیادہ کڑے ہوتے ہیں بتا ہماری راتیں کہاں گزرتے ہیں یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں مسلمان تو فجر میں آجر نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لئے مشکل ہوگی مومن کے لئے مشکل نہیں ہو مومن تو کون ہے مومن تو کون ہے جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر لے اللہ اپنی خدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں وہ آخری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے ساری عمت و سوری ہوتی ہے متقی کی صفت چوتھی کیا ہے راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں مسلم پہ زیادہ ہوتے ہیں میرے پیاروں یہ بڑا عمل بتا رہو رسک کا آپ کو ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں ہم نے نماز کو ٹی ٹوئنٹی بنا لی ہے جلدی ہلدی ٹی ٹوئنٹی نماز پڑھو ٹربو لگا دی ہے نماز پہ جلدی ہلدی نماز پڑھو بار بار بی کیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے جلدی ہلدی نماز پڑھو پھر پیزا مزے سے کھائیں گے روایت میں جلدی ہلدی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو جلدی ہلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز بڑا دروازہ رسک کا میرے پیاروں یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے چاشت کی نماز میں روزی ہے تحجد کی نماز میں روزی ہے اے میرے نبی ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے ہوں ہم عابد کو دیں گے آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں نماز قائم کا حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے آپ نماز کو سر سے اتار دیں شکر نماز ختم ہوئی جو متقی ہوتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جس کا کنیشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تلابہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جیسے آج ووٹس ایپ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہر دس منٹ بعد آن لائن ووٹس ایپ اب قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے بھائی کتنا ووٹس ایپ اور کتنا قرآن اس لیے پانچ ماہ چوتھا عمل کیا بتایا تحجد پڑھو لمبی پانچ ماہ عمل بتایا آخری جب رات ہوتی ہے سہری کا ٹائم اس وقت استغفار کرتے ہیں اور استغفار وہ چیز ہے حدیث میں آتا جو استغفار کو لازم پگڑتا ہے اس کو وہاں سے روزن دوں گا جات سے اس کو بمان نہیں کرتا اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے کیا نسخہ ہے تین سو دوہ استغفار کرو جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو اور سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آیت کسرت سے پڑھو اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں دو پڑھ لو یہ چند مہینے کر لو بے اولاد کو ایک آدمی کو میں نے بتایا سترہ سال بعد اللہ نے اولاد دی ایک امریکن کپل گجراتی انڈیا کا میں نے امریکہ میں جا کے بتایا گیرہ سال اولاد نہیں تھی گیرہ سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دی استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں کہا یہ متقی سہری میں استغفار کر دیں اور چھتی چیز پھر بتائی ہر ساحل اور محروم کا آتا کر امان و یقین کو لائک کریں اور میڈیو کو زیادہ شیئر کریں